اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے یہ تقوی کی سب سے بڑی قسم ہے تقوی کا سب سے بڑا میار ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا خوف یہ اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے دیکھیں صاحب بخاری کے خدیث ہے کہ سب اتنی ازل لهم اللہ فی ذل ہی ام لا ذلہ الا ذلہ کہ اللہ تبارک وطالہ سات قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ نہیں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو اس میں ان سات قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کلوں کی ہے وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا بخاری کا الفاظ ہے وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَا کہ ان سات میں سے ایک قسم اس شخص کی ہے جس نے تنہائی میں جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا فَفَادَتْ عَيْنَا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے یعنی تنہائی میں جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تنہائی میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور رو پڑا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو یہ تنہائی میں جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہ بہت بڑا تقوی ہے یہ تقوی ہمیں روزے سے حاصل ہوتا ہے اس تقوی کی پرکٹس صحیح طور سے روزے کی عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے روزہ ہمیں تقوی کی اس عالی میار پر پہنچاتا ہے کیونکہ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ روزے میں آدمی نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے حتیٰ کی اگر وہ بند کمرے میں ہو ایک کمرے میں ہو دروازہ بند ہو اللہ اکبر گھر میں کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا فریج میں کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے چاہے تو نکال کے کھا سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن نہیں کھاتا ہے کیوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ یقین ہے کہ گرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ یقین تقوی کا عالی میار ہے تقوی کا بہت بڑا میار ہے اور اس یقین تک ہمیں روزہ پہنچاتا ہے روزے کے ذریعہ ہماری یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمارے کس طرح سے ایمان ہونا چاہیے تو قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے روزے کا مقصد تقوی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم متقی ہو جاؤ تو روزہ ہمیں اس طرح سے متقی بناتا ہے کہ روزہ ہماری عادت ڈالتا ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں اور جب روزے دار کی یہ عادت بن جاتی ہے تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو اس عادت کا ظہور صرف روزے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ روزے کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی جب کبھی وہ تنہا ہوتا ہے اور شیطان اسے کسی برائی کی طرف بلاتا ہے تو وہ روزے والے تقوی یہاں بھی دکھاتا ہے یعنی اگر رمضان نہیں ہے گزر گیا تو شیطان اس کو بولتا ہے کہ چلو چوری کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سنسان رات ہے سنسان علاقہ ہے ادھیری رات ہے چل کے چوری کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو روزے میں جو تقوی اس نے حاصل کیا وہی تقوی یہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ روزے نے جو تقوی سکھایا تھا اس کا یہاں پر فائدہ ہوا رمضان کے علاوہ تو چونکہ رمضان میں وہ سیکھ چکا ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ سوچتا ہے گرچی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے آدمی ہر برائی سے بچتا ہے یعنی ہر موڑ پر گرچی وہ تنہا ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اور اس طرح سے انسان کو بنانے والا روزہ ہوتا ہے یعنی روزہ میں اس کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ کیسے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تو اس طرح سے ایک روزہ دار تقوی حاصل کرتا ہے اور متقی بنتا ہے تو ہم بھی جب روزہ رکھیں تو اپنی یہ عادت ڈالیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اگر ہم نے یہ سیکھ لیا یہ عادت ڈال لی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تو یقین وانی ہے انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے اور ہر معاملے میں گرچہ ہم تنہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمين موسیقی